بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ السلام علیکے یا با عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار و لا جعل اللہ آخر لحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اس عظیم غم کا پرسا تمام مومنین کی خدمت میں اور اس عظیم مصیبت کی تازیت و تسلیت تمام مومنین کے ساتھ ساتھ اس غم کی حقیقی وارث حضرت حجت ارواح اللہ الفضہ کی خدمت باورکت میں آشور سے ملنے والے سبق یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے جاری تھا اس کا آج آخری سبق جس میں سب سے اہم اور بنیادی درس جو آشور و کربلا نہ دیا وہ توحید کا درس ہے امام حسین نے اپنے بھرے گھر کو توحید کے لئے بچایا امام حسین نے اپنے قربانی وحدانیت پروردگار کے لئے دی امام حسین کی شہادت کا کربلا میں مقصد اللہ کے دین کو اللہ کے علوہیت پر آشنا ندنہ اور اللہ کی دین کی حفاظت تھی اور یہ قربانی کے ذریعے سے توحید پروردگار کے عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آج اگر ہم تک معرفت پروردگار ہے تو ایک طرف اہل بیت کے صدقہ ہے اور اس میں اہم پہلو کربلا میں امام حسین کی قربانی ہے اور یقینا یہ عظائے امام حسین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر امام حسین نے توحید کو بچایا اور ہم تک توحید کو پہنچایا ہے تو آج ہماری ذمہ داری عظائے امام حسین کر کے عظا داری صدقہ شہدہ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اس عظا داری کے ذریعے سے واقعی معنی میں اپنے کو مواحد بنانا ہے یعنی واقعی حق عظائے سید الشہدہ کا عظائے امام حسین اس وقت ادا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی توحید کو اور اس کی عظمت کو سمجھ سکیں اور ہم واقعی معنی میں مواحد بن سکیں انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہونا چاہیے کہ گریو بکا کے ساتھ ساتھ عظاداری کے ساتھ ساتھ امام حسین کے سلسلے میں عمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہم عظمت پروردگار کو بھی پہچان سکیں ہم واقعی معنی میں مواحد بن سکیں تاکہ ہم عظائے سید الشہدہ کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور جہاں ساری چیزیں اس توحید کے لئے تھیں ایک پیغام امام حسین نے دیا ہے کہ اللہ کے بتاہ ہوئے راستے پر چلو اور ہر اس کام سے اپنے کو بچاؤ کہ جو اللہ کی مرضی کے برخلاف ہو جس کا ایک رخ عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر تھا امام حسین نے صاف صاف کہا تھا کہ انما خرشتو جو بیچ کے جملات ہیں لے طلب الاصلاح فی امت جدی عرید و نام راب المعروف انہا ان المنکر میں یہ قیام کربلا کی شہادت اور کربلا میں جا کر اس امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہوں اس لئے تاکہ عمر بالمعروف ساری چیزوں میں عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر کروں یعنی ان ساری چیزوں کا حکم دوں جسے پروردگار علم نے بیان کیا ہے جو جن کی عظمت پہچانی ہوئی ہے جو انسانی فطرت اور انسانی اخل کے مطابق قابل قبول ہیں پہچانی ہوئی ہیں ان کا حکم دوں اور اسے بجالانے کے لئے کہوں وَأَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اور میری کربلا جانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں برائیوں سے روکوں اور ہر اس چیز سمانا کروں کہ جسے پروردگار علم راضی نہ ہو یعنی کربلا میں امان حسین کا یہ صریحی پیغام ہم سب ازاداران امام حسین کیلئے تھا کہ ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلیں عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اسے بھی ایک عظیم فریضے کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور اگر توحید تک پہنچنے کا ایک اہم راستہ ہے تو دنیا تک پہنچانے کے توحید کا عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر بھی ہے یعنی تمام برائیوں سے روکنا اور تمام اچھائیوں کا پیغام دینا اس کا ایک پہلو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اگر عمر بالمعروف جسے امام حسین نے انجام دیا تھا آج ہمیں اس عمر بالمعروف کو انجام دینا ہے نہیئن المنکر جسے امام حسین نے انجام دیا تھا آج اس نہیئن المنکر کو ہمیں بھی انجام دینا ہے اور اگر انجام دینا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عمر بالمعروف اور نہیئن المنکر کو پہچانے اور نہیئن المنکر اور عمر بالمعروف کو پہچانے کے بعد پہلے وہ ساری اچھائیاں جسے امام حسین دنیا میں پیش کرنا چاہتے تھے اپنے اندر پیدا کریں وہ ساری برائیاں جسے امام حسین ختم کرنا چاہتے تھے جو یزیدیوں میں پائی جاتی تھی وہ اپنے وجود میں نہ آنے دیں ان ساری برائیوں سے اپنے کو محفوظ رکھ انشاءاللہ ہمارا یہ ایک اہم درز گویا آشور کا عزاداری کا ہمارے لیے ہو یہ دس دن بہرحال آخری مرحلے پر پہنچ رہے ہیں غم کے ایامیں آسو بہانے کہ جتنا بھی ہم آسو بہان سکیں جتنا بھی ہم غم منا سکیں غم مناے لیکن سرکار سید و شہدہ کا یہ پیغام ہماری نگاہوں میں رہے کہ ہمیں معاہد بننا ہے ہمیں عظمت توحید کو سمجھنا ہے ہمیں توحید کا پیغام دنیا تک دینا ہے اور اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ عمر معروف اور محیر ننکر کے لیے ہمیں کوش کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں خود پابند ہونا ہے ان ساری چیزوں کا پابند بننا ہے جیسے امام حسین نے انجام دیا ہے ان سارے کاموں کو ہمیں کرنا ہے جو امام حسین کے پسندینا ہیں یا امام حسین جنہیں پسند کرتے تھے جن پر عمل کیا ہے اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے امام حسین نے روکا ہے ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جسے امام حسین کے مقابلے پر یزید یا یزید والے انجام دینا چاہتے تھے انشاءاللہ یہ عمل اور جہاں انتہائی اس عظیم عمل کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو شہادت کے ساتھ ساتھ اس کم سن شہادت کو بھی تصور میں رکھیں کہ جسے امام حسین نے آخری مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے چھ مہینے کی جان کو دنیا کے سامنے چھ مہینے کے اپنے اس علی اصخر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ گویا اس عظمت توحید کو بتانا تھا عظمت دین کو بتانا تھا اور عمر المعروف اور نحیر المنکر کی عظمت کو بتانا تھا کہ اللہ کی عظمت توحید پروردگار اور دین کی حفاظت امام حسین کی نگاہوں میں اتنی عظمت و اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے لئے اپنے چھ مہینے کے علی اصخر جیسی ذات کو بھی امام حسین بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں اور اس کی شہادت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اس کم سن کی شہادت اس چھ مہینے کے بچے کی شہادت کہ واقعے کربلا میں امام حسین نے کسی بھی لاش کو اٹھاتے وقت پیغام نہیں دیا ہے امام حسین نے کسی بھی لاش کو لاتے وقت کسی چاہنے والے کو نہیں پکارا ہے نہیں ایک ہی موقع ہے کہ جس وقت امام حسین نے ہم کو بھی پکارا تھا وہ یہی تو موقع تھا فرمایا تھا اللہ تکم مخاطب قرار دیا تھا کہ کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے فی یوم آشورہ جمعیت تنظر تم سب کے سب کاش وہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے کم سن لال کے لئے میں اپنے چھ مہینے کے بچے علی اصخر کے لئے ان ظالموں سے سوال عاب کر رہا تھا سب پانی مانگ رہا تھے لیکن انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کرنے سے بھی بکار کر دیا رحم کا وہاں تصور نہیں تھا اتنی عظیم شہادت امام حسین نے دی ہے اور ایسے موقع پر امام حسین نے ہمیں پکارا ہے تو شرط وفا یہ ہے کہ ہم بھی امام حسین کے آواز پر لبیک کہیں اور امام حسین کا اس عظیم شہادت کے بعد جناب علی اصخر کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہنا حل من ناصر ینصر نہ ہے کوئی جو میری مدد کرے جب سب شہید ہو چکے ہیں جناب علی اکبر کی شہادت کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں جناب علی اصخر کے لاشے کو بھی اٹھا چکے ہیں اس کے بعد امام کا یہ فرمانا کہ حل من ناصر ینصر نہ ہے کوئی جو میری مدد کرے یہ شاید آج بھی امام حسین کا پیغام ہو کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے خود شہادت کا نظرانہ پیش کیا ہے لیکن ہر رہتی دنیا تک اپنے ہر چاہنے والے کو پیغام دیا ہے کہ جس مشن کو جس دین کو جس توحید کو امام حسین نے بچایا ہے آج ہم اگر امام حسین کا نام لیں اگر امام حسین کی اعضاء کریں اگر سرکار سید و شہادہ پر آنسو بہائیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے امام حسین کا یقیناً وہ مشن رہنا چاہیے یقیناً امام حسین کا وہ پیغام رہنا چاہیے یقیناً امام حسین کا وہ دین رہنا چاہیے جسے امام حسین نے بچایا ہے ہم کوشش کریں کہ ازائے امام حسین کے ذریعے سے دیندار بنے ہم کوشش کریں ازائے امام حسین کے ذریعے سے واقعی موحد بنے ہم کوشش کریں اس ازاداری امام حسین کے ذریعے سے واقعی معنی میں ولایت کے پاسمان بنے واقعی معنی میں مولائی بنے واقعی معنی میں ازادار امام حسین بنے واقعی معنی میں امام کے چاہنے والے بنے یہ کربنا کا ہمارے لئے پیغام تھا یہ آشورہ کا ہمارے لئے درس تھا یہ شہادت کا ہمارے لئے پیغام ہے کہ ان آنسوں کا نظرانہ بی بی ادوالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ اس شہدادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ جس کے لئے مشہور ہے کہ فرمایا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون کہ پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ قوم کو پیدا کرے گا یعنی آج بھی اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان مبارک سے نکلے جملات ہیں کہ گویا اللہ نے ہمیں دنیا میں جو توفیق دی ہے وہ امام حسین کی ازا کی خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے ہم یہ دعا کریں کہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہماری ازا قبول ہو جائے ہم ویسے ازادار بنیں اس طرح کی ازاداری کریں کہ جس سے امام حسین کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو ایسے ازادار بنیں جس سے جناب السیدہ ہم سے راضی ہوں لہذا اس ازا میں ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی حد تک یہ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں ہم نے ایسے کام کی ہیں جس سے امام حسین خوش ہوں گے جناب السیدہ خوش ہوں گی ہم نے ہر اس کام سے اپنے کو بچایا ہے جو امام اور اہل بیت کی خوشنودی کا سبب نہ ہو انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان آمال کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ زیادہ ازائے امام حسین برپا کرنے کی توفیق ان آیت فرمائے یہ دعا کریں کہ خداوند علم ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ ان آنکھوں سے امام حسین کی مسیوط پر آسو نکل سکیں اور یہ دعا ہو کہ آسو جناب السیدہ سلام اللہ علیہ کے رومال میں جگہ پا جائیں اور ان آسووں کے صدقے میں اور اس ازائے امام حسین کے صدقے میں اللہ ہم سب کو واقعی ازادار امام حسین بننے کی توفیق ان آیت فرمائے وآخر دعمانا ان الحمدللہ رب العالمین